سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزہ سامین آج ہم کچنار کے بارے میں گفتگو کریں گے کچنار میں پائے جانے والے اجزاء میں وائٹامن سی وائٹامن بی کیلشیم فاس فورز مگنیشیم آئرن زنک کاربوائیڈریٹ پروٹین، فائبر اور فیٹ پائے جاتے ہیں فوائد میں کچنار ایک درخص کی بند کے لیے ہے جو بطور سبزی استعمال ہوتی ہے کچنار تھائی رائیڈ گلینڈ کے ہارمون کو نارمل کرتا ہے جو جسم میں میٹا بولزم اور ایمیونٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور محفوظ کرتا ہے کچنار میٹا بولزم کو امپروو کرتا ہے اور ویٹ لاؤس کو پروموٹ کرتا ہے کچنار جسم میں انسولین کا میکانیزم کنٹرول کرتا ہے بڑی ہوئی بلڈ شگر کو کم کرتا ہے کچنار انٹی انفلامیٹر خاصیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے ریکٹم کی سوزش ختم کر کے باسور کی علامت کو یعنی کہ جو خجلی اور خارش سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور جریان خون درد سوزش کو ختم کر کے پشاب اور سٹول کو بہ آسانی پاس کرتا ہے کبز دور کر کے بواسیر اور باسور کو فائدہ دیتا ہے کچنار خواتین میں احتباس و تمس یعنی حیز کا رک جانا اس کو جاری کر کے مہانہ سرکل کو ریگولر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے کچنار ڈائریا میں مفید ہے کچنار کینسر سے بچاتا ہے نظام انہزام کو تیز کر کے بھوک کی خواہش کو بیدار کرتا ہے اگر میدہ اپسیٹ ہو جائے یا السر میدہ ہو تو کچنار مفید ہوتا ہے کچنار نظام انہزام کو قوی کرتا ہے کچنار کے پھول اندرونی زخموں کو مندمل کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کچنار کے پھول کھانسی کے علاج میں مستعمل ہیں پھولوں کا جو شاندہ حسب ذائقہ گڑ شامل کر کے پینا مفید ہے خروج المقد کے لیے کچنار کے پتوں کے پانی سے آب دست کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اگر سامپ کاٹ لے تو اس جگہ پر کچنار کے پتوں کی پلٹس بنا کر باندھیں زہر کو ختم کرتا ہے عظم القبد میں کچنار کے پتوں کا پانی چالیس ایم میل رزانہ صبح شام پینا مفید ہے بڑا ہوا جگر نارمل ہو جاتا ہے کچنار کے پتوں کا جوس بھوک لگاتا ہے ایکنی اور پیمپلز دور کرنے کے لیے ایک ٹی سپون کچنار کے پتوں کا پاورڈر حسب ضرورت شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور متاثرہ جگہ پر لیپ کریں ہفتہ میں تین یا چار بار استعمال کرنے سے ایکنی اور پیمپلز ختم ہو جاتے ہیں کچنار پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے بطور سبزی پکا کر کھائیں کچنار ہیلنگ پراپرٹی رکھتا ہے اس لیے پھوڑے پھنسیاں ختم کرتا ہے کچنار پشاب میں جلن کو دور کرتا ہے کچنار خون کو صاف کر کے جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے کچنار کی چھال کا جشاندہ بنا کر کلیاں کرنے سے مسئولوں کے درد کو فائدہ ہوتا ہے اور مسئولوں کا ڈھیلا پن دور ہو جاتا ہے کچنار میں موجود کیلشیم اور فاس فورس ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہڈیوں کی نشو نوا میں اہم کردار ادا کرتا ہے احتیاط جن افراد کے گردوں میں پتری ہو یا گردے ڈیمنج ہیں وہ استعمال نہ کریں جگر کے مریض بھی احتیاط کریں جن افراد کا آپریشن ہوا ہے وہ بھی کچنار استعمال نہ کریں انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا ہے